علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں گردار سے ظاہر ہو علم کا ایک قطرہ چاہلیت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے علم کیا ہے؟ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا آپ کی زندگی میں آنے والے آسادزہ کرام میں بہترین استاد وہ ہے جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو حضم کرنے کی کوشش کریں دوسروں کا جینا حرام نہ کریں تعلیمی دارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دکھانا ہوتے ہیں اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ چاہیے یونیورسٹی بھی بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عزت کا مانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو اگر استاد بظاہر نلائک بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائک ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باپ سمجھ سکتے ہیں باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کر علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑی پر قدم رکھ لیا ہے عمل اس وقت تک صاف سترا نہیں ہو سکتا جب تک علم درست نہ ہو جو شخص تعلیم حاصل کرتے ہوئے مسائب کا سامنا نہیں کرتا اسے ہمیشہ کے لئے مسائب جیلنے پڑتے ہیں جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں رہنما نہیں ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دے کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دے کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لئے تکلیف کو پرداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لئے تیار ہو جاؤ تنقید کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ جینی کے لئے جہالت ہی کافی ہے لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے علم دولت سے بہتر ہے اس لئے کہ دولت حارون اور قارون کو ملی جبکہ علم پیغمبروں کو ملا زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی